اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم بڑھلنگ مکورہ موجود ہو جس کے اوپر جانے کے لیے سیڈی بنائی گئی ہو بیگم شرف انساء کا انتقال سترہ سو سنتالیس میں ہوا لیکن انہوں نے اپنی ہی زنگی میں یہ ایک مکورہ بنوا لیا ناظرین نواب ذکریہ خان سترہ سو چھبیس تار سترہ سو پینٹالیس تاک مغل سلطنت کے گورنر رہے ان سے پہلے ان کے والد گورنر تھے یہ پانیپات انڈیا کے رہنے والے تھے مغلوں سے وفاداری محبت اخلاص اور بہادری کی وجہ سے یہ ان کے سپاسہ لار پھر گورنر بنے اور پھر یہ لہور کے ہی روکہ رہ گئے اور یہ ساتھی موجود ہیں کچھ سامنے تو ان سے باقی اس مقبرہ کی تاریخ کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ہمارے ساتھ رہیے تاکہ آپ کو اس کے بارے میں ملومات ملے ابھی ہم موجود ہیں جی بیگم شرف النساء کے مقبرے پہ اور یہ واقعہ ہے بیگم پورا میں اور بیگم پورا ان کی والدہ بیگم جان کے نام سے مشہور ہے اور یہ بہن نواب ذکریہ خان بہادر کی جو لاور کے صوبہ دار اور ناظم تھے اور جب احمد شاہ عبدالی اور امیر تعمور کے زمانے میں لاور کی فتوہات شروع ہوئی ہیں درانی امپائر کی طرح سے تو اس وقت یہی علاقہ جو وہ لاور کا دار اور حکومت چلاتا تھا بیگم کا اندکال جی سترہ سو سنتالیس میں ہوا اور یہ مقبرہ جو انہوں نے اپنی زندگی میں ہی تعمیر کروایا اور بعد ازان کی تدہین کی اسی حصے میں ہوئی اور جب موجودہ آپ اس کی کنسٹرکشن دیکھیں یہ دوہزار سترہ میں ہی اور یہ چکوترہ اس لئے تعمیر کیا گیا تھا کہ یہ مقبرے کو مستاقم کر سکتے ہیں بہت شکریہ جی موزیم یہ دوست تھے ملقات ہوئی راستے میں انشہیں اللہ تعالی خیار رکھے ترکے تو آج ہم آئے ہیں مقبرہ شروع والا پہ اصل میں یہ دراصل یہ اس کی حصی یہ ہے کہ اس کے کانوں پہ جانا وہ شروع پہ پودھیں بڑھ سابا نہیں بڑھ سابا اس مقبرہ کے چاروں طرف پر جو ہیں بڑے بڑے شروع پودھیں بنائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس کو مقبرہ سروع والا بھی کہا جاتا ہے اور مقبرہ شرف النصہ بھی کہتے ہیں زیادہ تر یہ مقبرہ سروع والا ہی مشہور ہے یہ سطح زمین سے تقریبا کمز کم اس کی جو ہائٹ ہے وہ جہاں تک یہ درادہ لگا ہے کمز کم بارہ فوٹ ہے اور اس کے اوپر پھر یہ درادہ لگا ہوا ہے تو یہاں جانے کے لیے سیڑھی ہی لگانی پڑتی ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی اس کی جالی نہیں روشندن کوئی نہیں جسٹ سرو کے پودھے ہی لگائے گئے ہیں ان سرو کے پودھوں کو ہی نقشنگار کی گئے اب میں بڑھ ساب سے کہتا ہوں کہ آپ بھی کچھ ذرا سامنے آ کر بتا دیں تو چلیں جی بڑھ ساب سٹارٹ ہو جائیں بڑھ ساب کی شر مارے کہہ رہے گی یار موشے بولانے جارہا میں شارع کر دوں گا یہ دوستے جنہوں نے پہلے ہمیں ملاقات ہوئی ہے اور انہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتائی امید ہیں ناظرین ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو آپ سے التماث ہے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے مزید تھوڑا سا انتظار کریں ہمارے ساتھ رہیے اور یہ دیکھئے واپسی کا سفر یہ سمجھ نہیں آتی اتنا انچہ مقبرہ بنانے کی ریزن کیا تھی کیوں منائے گئے اتنا انچہ مقبرہ یہ نے قبرستان کے علاوہ یہاں کیوں دفن کیا گیا شاید قبرستان میں ہوتی تو گزرتے ہوئے بہت سے لوگ ان کے لئے دعا خیر کرتے ہیں قبرستان میں ایسے لوگ آتے ہیں نمازی پرہیزگار رزقِ حلال کھانے والے جوٹ سے اجتناب کرنے والے چولی کے قریب نہ جانے والے بہت سے ایسے لوگ جب قبرستان میں آتے ہیں اجتماعی انفرادی دعا کرتے ہیں سب کے بخشش کے لئے دعا کرتے ہیں بارال بادشاہوں کے کیا اللہ تب اپنے اپنے سوچ اپنی اپنی تو ناظرین ہمیں چاہیے کہ جیسے وقت بھی ہم کسی بھی قبرستان میں جائیں جنازہ پڑھنے کی صورت میں یا ویسے ہی گزر رہے ہوں دروشی پڑھ کر ان کے لئے دعا ضرور کر دینی چاہیے اور یہ دعا کرنی چاہیے اے اللہ اس دنیا میں جتنے بھی تیرے پیارے محبوب کا قلمہ پڑھنے والے اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی بخشش فرما اللہ جو نیک تھے ان کے درجات بلند فرما جو گناہ گار تھے ہم جیسے ان کی بخشش فرما اللہ دوستوں کو بھی معاف فرما دے اللہ دشمنوں کو بھی معاف فرما دے